نمسکار بھکتوں سیتا رم آپ سبھی کا سوال آ رہا تھا کہ جو سولہ پھوٹی والے سنت ہیں اور جن کی سولہ پھوٹی لمبی جٹائیں ہیں ایسے دب سنت کے درسن کروائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آخر وہ کس گفہ میں رہتے ہیں کون سا جنگل ہے وہے بھی دکھائی ان کی گفہ کیسے ہیں وہ کیسے سادھنا کرتے ہیں اور چترکوٹ کے جنگل میں وہ کیسے چھ مہینے اندر گفہ میں تپسہ کرتے ہیں اور تپسہ کے دوران وہ ایسے سنت ہیں جو نہ کی وست دھارن کرتے ہیں نہ کی کھانا پینا کرتے ہیں یعنی کی نہ بھونک نہ پیاس نہ وستر وہ ایسا کوئی چیزیں سکھ سدھائے نہیں لیتے ہیں وہ ادرس روپ میں تپسہ کرتے ہیں اور ایسا تو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ باہر ہی نہیں آتے گفہ سے یعنی کی چھ مہینے وہ سور بھگوان کے بھی درسن نہیں کر پاتے ہیں ایسے دب سنت کے درسن کروانے کے لیے آج میں آیا ہوں چترکوٹ کے جنگل میں اور آج آپ کو پھر سے ان کے سرسنگ سننے کو ملیں گے اور ان کی پوری بیڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے کوئی کشت ہوں گے تو وہ بھی نیوارن کا اس میں راستہ بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گا جو سارے سوال ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے تو ان کے اسطحان تک جانے کا میں آپ کو راستہ بھی بتاؤں گا تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے کی آپ آتے ہیں چترکوٹ دھام کروی اور درسن کرنا چاہتے ہیں مہارات جی کے تو آپ کو سب سے پہلے آنا ہوگا چترکوٹ دھام کروی یعنی آپ ریلوی سٹیشن سے آتے ہیں تو چترکوٹ دھام کروی ریلوی سٹیشن بھی ہے اور بس سٹینڈ سے آتے ہیں تو آپ کو بس میں یہی پر آنا ہوگا کروی اور یعنی آپ ہوای مار کے تھوڑ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا چترکوٹ ہوای اڈا جو کیلئے لکھناو سے ملے گا آپ کو چترکوٹ دھام کے لیے اور کہیں سے آویلیابل نہیں ہے سب سے پہلے آئیے آپ کو پورا راستہ پھر سے آج کلیئر کرتے ہیں کہ کیسے مہارات جی تک آپ کو پہنچنا ہے سب سے پہلے ابھی ہم نکل چکے ہیں چطور دھام کربی سے اور ابھی جا رہے ہیں دیوانگنا روڈ پر تو آپ کو دکھائیں گے پورے راستے بتائیں گے کیسے کیسے آپ وہاں تک پہنچنا ہے تو آپ کلیئر کٹ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے صاحب بھی ہیں جو کافی دور سے آ رہے ہیں سے بتائیں گے کے ساتھ سے بہر آود ہیں چہتے ہیں چھوٹے بہین ہے آپ کو پوچھوگے مہارات جی سے بتا آسان جائے سری رام چلتے ہیں اور کیا پوچھوگے مہارات جی سے بتاؤ instrumental دیکھو مائک لوں مائک لوں ہاتھ میں آپ کسے ہیں کیا پوچھوگے مہارات جی سے آپ کیسے ہو آپ کا پوچھوگے دست پڑھائی sizes آپ کیلئے پوچھوگے اور دھیکی کہ دیدھی بھی پیٹھی ہوئی ہے پیچھے ہے ابھی سب لوگ جا رہے ہیں مہارا جی کی پھر سے درسن کے لئے چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارا جی سے پھر کوئی سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بہت سارا سوال رہتا ہے کہ آخر مہارا جی درسن کب دیتے ہیں اور کیسے آپ ان کے درسن پرابط کر سکتے ہیں کب آپ کو درسن نہیں ملیں گے اور اور بھی بہت سارے پرسند ہیں کیا گروہ جی سچھا دچھا دیتے ہیں یا پھر آپ کا یہ بھی سوال رہتا ہے کہ کیا وہ ہمیں سے بنائیں گے پھر نئے بنائیں گے یہ بہت سارے پرسنوں کو آپ کو لے کر مند میں ڈاؤٹ بن رہتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور مہارات جی آپ کو سیدھے درسن کراتے ہیں چتکوٹ دھام کربی سے جیسے نکلے ہیں تو ابھی ہم جلہ اسپطال کے پاس ہیں یہیں پر ڈشٹی خو سفیٹل ہے اور اس کے بعد آپ کو جلہ دکاری کاریالیں ملے گا اس کے بعد آپ کو اس طرح سے کئی کاریالیں ملتے ہوئے آپ پہنچیں گے دیوانگنا تو چلیے اور پر آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہے کیسا ہے مہارات جی کا آسرم اور کیسے ہیں وہاں کا پورا ایریہ دکھا رہا لے کے ابھی اور آگے آپ کو جانا ہے جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو خوش اس طرح کے راستے دکھائیں دیں گے ابھی ہمیں سونے پور پر اور جیسے یہ آپ کو سامنے بندھپروت کی جو سرینڈیاں دکھائی دے رہی ہیں جو پروت آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی پروت پر بینچ میں مہارات جی کا آسرم استحت ہے تو اس اس تھان کا کیا نام ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جیسے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ پوری پراکرتک چھٹھا چترکوٹ کو اپنے آپ میں سنجھو لے گی جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو ایک ایک سے یہاں پر سنتوں کے درسن کرنے کو ملے گی تو آج اسی کڑی میں آپ مہارات جی کے درسن بھی دیکھنے کو ملے گی سامنے جو آپ کو پروت دکھائی دے رہا ہے اسی پر آپ کو اندر چلیں گے اور آپ کو مہارات جی کے درسن کروائیں گے بڑھیں گے تو آپ کو ہوای پٹی یہاں سے چار کلومیٹر دکھائی دے گی اور ہنماندھارہ کی جو دوری ہوگی وہ چار کلومیٹر ہوگی تو ہمیں جس راستے سے جانا ہے وہ راستہ آپ کو دکھانے والے ہیں ہوای پٹی مارک کی طرف ہم کو جانا ہے تو چلی چلتے ہیں اور آپ کو اور آگے کی راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیسے مہارات جی تک پہنچ رہا ہے یہاں پر دیوانگنا ہوای پٹی کی طرف راستہ hein اس راستے پر آپ کو آنا ہے جیسے ہی آپ یہاں تک آ جائیں گے تو آپ کو دیوانگنا ہوای پٹی کی طرف جانا ہے یہ آپ کو سائن دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہیں سے مڑ جانا ہے یہاں پر کئی سارے آسرہ میں اور سامنے آپ جانا چاہتے تو آپ چترکوڑ ہنماندھارہ کی طرف جائیں گے انیتہ آپ اسی مارک سے مڑ جائیں گے اور یہاں سے یہاں سے آپ کو مڑ جانا ہے سیدھے آپ کو جانا ہے دیوانگنا آپ ساتھیوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہم آ چکے ہیں دیوانگنا روڈ پر اور اوپر پہاڑی پر ابھی ہمیں یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے تو پورا پراکرتک نجارہ دکھائی دیرہا ہوگا سائدہ بھی بیک ایم لیس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہاں پر جواب آئیں گے تو آپ کو ایک دم پراکرتک انبھوتی ہوگی ڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ایسا دیکھنے کو درستی ایسا ہے کیونکہ بیڈیو بنانا ہی پڑ جائے گا تو یہ سامنے جو بھائیہ دیکھ رہے ہیں نا یہی مہارات جی کا بھی یہی پر چلیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے لوگ بیڈیو بنا لے لگے ہیں کیونکہ ایسی پراکرتک چھٹا ہے یہاں پر چلی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں یہی جو سامنے سامنے دیکھیں گے یہی یہی آسرا میں ابھی اسی راستے سے چلیں گے یہاں کھڑی کھڑے آنے آدھر دیکھو 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 بلوگ بنا رہی ہے سارے لوگ بلوگ بلوگ بنانے لگے ہیں کیا ہم بھی بلوگ بنائیں گے میں بلا میں کچھ بولوگگے بلوگ میں کیسے ہی بنا ہوگے ہے ہیں ہم ایک منز پھرولے گا ہم بلوگ Oui بلوگ کیسے بنے گا ب окر کیا بنا بلوگ میں بتاؤک کا بتاؤک لوگوں کو ہم ایک کیا بتاؤک بتاؤک بجوبتہ ہوگی تاہی نابط بھائی آپ پہنچ رہے ہیں کہ پہاڑی دکھاؤں گے دیکھو پول لہ رہے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پورا چترکوٹ بس بس پورا پیڈیو بناو گے بعد میں وہ آئی سوار کرو گے کیا دیکھو ابھی کھیل رہی ہے ادھر دیکھیں کیا سندر پہاڑیاں ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں پر آپ کو رونک لینا ہے یہاں پر کہیں پر کنار پر لگا دیتے ہیں تو ساتھی یہ وہ اس تھان ہے جہاں پر آپ کو آنا ہے کوٹتیرٹ کوٹتیرٹ اس کا نام ہے اور یہاں پر آپ کو گاڑی کو خڑی کر دی نی یہاں پر آپ بائیت کو لگا سکتے ہیں فوربیلر سے آتے ہیں جیسے کہ ہم فوربیلر سے آئے ہیں یہاں پر ہیں کہ یہاں پرکنگ کے کوئی صبح نہیں کیونکہ سنتو کے پاس آپ جنگل پر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو کنارے پر آپ کو دیکھ Roma если گاڑی بیک کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم لگائیں گے فوربیلر کو اور پھر مہاراجی کے درطن کریں گے جو سیوہ ہے جو سیوہ لے کر آئیں گے پھل پھول یہ ساری چیزیں سمان لے کر آئے ہیں تو یہاں پر ان کو دیں گے دیرے دیرے آؤ گرنا بسمات کی جلدی پہنچنا ہے جلدی پہنچنا ہے بہت سمیسے آپ کے درشن کرنا چاہ رہے تھے لیکن بھگوان نے بھگوان کی اچھا ہوگی مہاراجی ہم سب اپنے آپ کے درشن کرنا چاہ رہے تھے لیکن بھگوان نے یہاں کوئی ہر بر آتر نہیں ہے اللہ ہم بھیر مچاتے ہیں بھیر سے ہم دھو رہتے ہیں اب وہ تو وہ ہلا مچا دیا تو ہم در بازہ کھڑے ہو گئے یہاں کون میں نکوڑ پڑے کیونکہ شرابی لوگ بھی ہاں کون میں کھڑ جاتے ہیں ان کو منہ کرنا پڑتا ہے تو وقت میں تم نے دکھائی دیا تو تم کو ہم دیکھا ان کا سیدھیں کر جاؤ پہ کنیش والے ہیں ہاں بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں جیسے جو پاس کی چھےتر ہیں بہت سارے ایسے دندی لوگ آتے رہتے ہیں تو پولیس والے ان کو بھی ڈوڑتے رہتے ہیں جنگل میں ہاں اب جو سیبا ہوتا ہے گلت ہے گلت ہے یہ سب ایسے یہ ہے ساتھوی 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 آجو ساتھوی اہمار پڑت سو Peek ساتھوی تب بھی یہ مارا ہے مجھے جاری یہ سرزی لے جا بیٹھا آج جزت رہا ہے مانگلوں پاچھے رہا ہے تو جاری جکراؤں ہم کہا ہے دولت آج جانگلوں پاچھے رہا ہے کچھ 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 مانگلوں پاچھے کیا بھوک نہیں کرتا اے دوھٹ نہیں آرکھے نا ہے دوھٹ کی نا ہاں یہ تو دھیان نہیں دی ہم سوچ د رہے دیں کیں نہیں دھیان دے رہے کیں نہیں دھیان دے رہے آٹا دالچ اور یہ ساری تو فرستہ نہیں ایسے ایسے ہیں آج سب یہاں 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 پھار دیا شما ہے شما ہے شما ہے کہ رہی تھی کہ جانا ہے درسل کبھل ہے ٹھیک کیا ہے جو لیا تو ہم ہی درسل پاک بھی کرنا ادھر یہ کچھ پوچھنے کے لئے بھی کہہ رہی تھی پوچھو آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں پوچھ لو پوچھ لو ابھی جاؤ کان میں پوچھے گی آری سنائی کم پڑھتا سنائی بھی کم دیتا بھارا جی کو تھوڑا تیج بھی بولا تھوڑا تیج بھی بولا آج 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 بلکل آج ملتا ہے اپنے پانچہ ہونکہ ہو گئی اپنے پانچہ ہونکہ ملتا ہے ملتا ہے ہمارا جی پڑھائی کر رہے تھے شادی کے بار میں کیا ہے تو میں ایم اکیت سے ملتا ہے میری بھی اچھا تو میں بھی ایم اکیت سے آئے گی آئے گے دل سے ملتا ہے ملتا ہے ہیں 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 نکس ہیں 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 موسیقی